اسلام علیکم ناظرین میں ہوا عیداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گا اور آپنوں کے زندگی اچھی حضر رہی ہوں گی ناظرین کرام بہت اہم جورپنین ہے جو آپنوں کے سامنے رکھنی ہے خاضی فازی صاحب مکمل طور پر تیار ہے حکومت نظام اور سسٹم کی سہولتکاری جوانا وہ جاری ہے اور وہ مسلسل جوانا اپنی سہولتکاری میں پوشش کر رہے ہیں اور خاضی فازی صاحب کو مزید تین سال کے لیے پاکستان کے علا عدالت کا چپ جسٹس برانے کی بھی پوشش کی جا رہی ہے لیکن سسٹم کے اوپر اور نظام کے اوپر بینی بشری کا کسی قسم کا اعتماد نہیں ہے اور جہاز تیار ہو گیٹا ہے اور اگر خاضی فازی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتا تو نوازشیم صاحب نے پاکستان سے جانے کی مکمل تحریک کر لی ہے پاکستان طریقین صاحب کے اوپر بھی ایک آور وار کی گئی ہے یعنی منگل کے دن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کوئی سے پاکستان طریقین صاحب کے اوپر ایک آور وار کیا گیا ہے اور اس وار کی جو نے بہت زیادہ کوشش بھی کی گئی ہے لیکن پاکستان طریقین صاحب بھی اس وقت جو نے مومنٹم گین کر رہی ہے اور عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ اب میوالی کے اندر نہیں بلکہ راوی پنڈی کے اندر جلسہ ہوگا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جلسہ اس جگہ پر ہوگا جس جگہ کے میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ وقت کا بھی میں تعیون کروں گا جگہ کا بھی میں تعیون کروں گا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی لیکن آپ نے ہر حال میں اس جگہ پہ اور اس وقت آپ نے جلسہ کرنا ہے یعنی اب جو ہیں اجازت لینے جو ہیں ایک سیکنڈری ہے یعنی فرائمری ہے کہ آپ کو جو وقت اور جگہ اور جو ٹائم میں بتاؤں گا اسے کے اوپر آپ لوگوں نے جلسہ کرنا ہے یعنی علیہ قطبہ کا عمران خان صاحب نے بتایا کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاب جلسہ کرے گی لیکن مزہ کی بات یہ ہے کہ صرف اور سے پرانپینڈی کے اندر جلسہ نہیں ہوگا بلکہ پاکستان تحریک انصاب نے لاہور کے اندر میناری پاکستان پر ایک اور جلسے کا اعلان کیا ہے اور پانچ اکتوبر کو یہ میناری پاکستان پر پاکستان تحریک انصاب دوبارہ ایک جلسہ کرنے کے لیے جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاب کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس طرح ان کو اجازت ملتی ہے یا نہیں لیکن وہ میناری پاکستان کے اوپر جنب وہ جلسہ کریں گے اور ہر حال میں جنب یہ جلسہ وہ کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ اب یہ جو وقت ہے یہ do and die کا سیٹویشن بن چکا ہے اور جو مقتدرہ ہے جو نظام ہے اور سسٹم ہے وہ اب کوشش کریں گے کہ دس سال کا یہ منصوبہ جو تیار کر رہا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے لیکن پاکستان تحریک انصاب نے مومنٹم بنائے اور پاکستان تحریک انصاب کوشش کرے گی کہ کسی نے کسی صورت میں جو انہیں یہ دس سال کا جو ان کا منصوبہ ہے یہ کامیاب نہ ہو جائے اور اس کو جنب وہ منیجر نہ کر سکے اگر ہفتانہ خان صاحب یہ دس سال منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان تحریک کی انصاب کو ان دس سالوں کے اندر کرش کیا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاب کو پاکستان سے ختم کرنے کی کوشش بھی کہی جائے گی کہ یہ بارٹی جو پاکستان سے ختم ہو جائے اور جنب عمران خان صاحب کے لئے بھی مشکلات جو نہ اور جو نہ برہا دی جائے اگر یہ اینی ترمیم پاس ہو جاتا ہے جس کی بات کی جاری ہے اور بالخصوصا جس کی بات مولادہ پندرامان صاحب نے کی ہے اور انہوں نے بتائی کہ اس مصودے کے اندر جو فترناک ترمیم ہے اگر یہ ترمیم جو نہ پاس ہو جاتے جیسے بھی اگر وہ پاس کر لیں جس طریقے سے وہ یہ دو تہایی اکثریت جو نہ وہ متحار مکمل کر لیتے دو تہائی اکثریت وہ حاصل کر لیتے ہیں ایک نمبر سے دو نمبر سے دس نمبر سے پچاس نمبر سے جس طریقے سے وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں اور پھر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ صرف اور صرف پاکستان طریقہ انصاب کے لیے خطرناک نہیں ہوگا بلکہ یہ پورے سٹیٹ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا منگل کے دن دو چیزیں ہوئی ہیں ایک جانب تو اسلامباد کی سپریم کورٹ سے جو خبر آئی ہے یعنی قاضی پاہیسا صاحب نے پنجاب کے ٹرمیونل کے حوالے سے جو پیسل ہے اس کو محفوظ کر لیا ہے اور یقیناً پنجاب کے یہ ٹرمیونل کے حوالے سے جو یہ پیسلہ ہے اس کی یقیناً شروع شروع میں یہ تو کھولی تھی کہ اس قسم کا پیسلہ آسکتا ہے لیکن جو ہی قاضی پاہیسا صاحب کے ہاتھ میں چیزیں آئی ہیں تو اس کے بعد جو نے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ یقیناً ایسے ہی پیسلہ ہوگا یعنی اس ٹرمیونل کے حوالے سے دو ٹرمیونل بنیں گے چار ٹرمیونل جو ہیں وہ حاضری سروس ججز سائب آن کے ہوں گے اور چار ٹرمیونل جو ہیں یہ ریٹائر ججز سائب آن کے ہوں گے یہ چار جو حاضری سروس ٹرمیونل ہے یہ ہائی کو اسلامباد پیشا سوری لاور ہائی کوڑ کی طرف سے ہوں گے اور یہ چار جو ریٹائر ججز کے ٹرمیونل ہوں گے یہ کس کے ہوں گے یہ الیکشن کمیشن ہوں گے اب یہاں سے ایک کام کیا جائے گا کام یہ کیا جائے گا جہاں پر پاکستان تریقین صاحب الیکشن جیت چکی ہے اور وہاں پر پاکستان تریقین صاحب کو وہ سیٹ دی گئی ہے تو وہاں پر حاضرین سروس جج سائبان کو جو نا یہ وہاں پر ان کے سامنے اسری ٹریبونل کے سامنے جو نا کیس رکھا جائے گا جہاں پر پاکستان تریقین صاحب جیت بھی چکی ہے لیکن پاکستان تریقین صاحب کو وہ سیٹیں نہیں دی گئی ہے وہاں پر جو نا ریٹائر جج سائبان کے جو نا ریبونل وہاں پہ جو نا بیٹے گا اور وہاں پہ وہ تمام کے تمام چیزیں دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو نا ریزلٹ کا آپ کو بھی اندازہ اور مجھے بھی اندازہ ہے کہ کس قسم کا ریزلٹ آ سکتا ہے اور کوئی بندہ جو نا اس سے وہ جو نا توکو یا اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا دوسری بات جو نا منگل کے دن یہ ہوئی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ایلیکشن کمیشن کا فیصلہ کلا دم قرار دیا جائے اور ایلیکشن کمیشن جو نا اس پر دوبارہ فیصلہ کر لیں لیکن اب یوں لگ رہی کہ اسلامباد اور پنجاب کے اندر ٹیبونل کے حوالے سے آپ جو نا مختدرہ کو تمام کی تمام سہولتکاری ملی ہے اور یقیناً وہ نے تمام کی تمام چیزیں منس کر لی ہے اور یوں لگ رہی کہ وہ اس کے اوپر جو نا وہ جیت رہی ہے اور پاکستان تحریک انسان جو نا ہار رہی ہے اس کے اوپر یہ بات ہے اور ایک آگر کام جو ہے وہ اپنے کے سامنے رکھیں گے ایک سو نوے ملین پاونڈ ریپرنس میں بوشہ بی بی کے وکیل کی آدمی موجودگی کے باعث تفشیشی افسر پر جراح نہ ہو سکی یہ اپنے کے سامنے رکھوں گے کہ آخر اس کے اندر کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ چلتا رہے ایک سو نوے ملین پاونڈ ریپرنس میں عمران خان کی آریا بشرا بی بی کے وکیل کی عدم موجود ہی کے باعث تبشیش ہی اب سر پر جراح نہ ہو سکی احتساب عدالت کے جج ناصر جعوید رانا نے ایک سو نووے ملین پاؤنڈ ریکس کی سماعتہ ڈیالی جیل میں کی بانی پی ٹی آئی مرانخانہ اور بشرا بی بی کو اکمرہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتہ نے عدالت میں درپاس جمع کرائی درپاس میں واقع پی احتیار کیا ہے بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض بول کی طبیعت خراب ہے انہوں نے کہا کہ طبیعت ان کی خراب ہے وہ پیش نہیں ہو سکتا لہذا سماعتہ منتوی کی جائے لیکن دوسری دیانے بہن ہے پراسیکیوٹر سردار مزفر عباس صاحب نے سماعت منتوی کرنے کی درپاس کی مخالفت کرتے ہوئے موقع پی اختیار کیا کہ ایک سو نووے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں زن کے بارہ وقلہ کے وقالت نام جمع ہے ریفرنس کے آخری گواہ تیس سماعتوں سے پیش ہو رہا ہے مگر جراح مکمل نہیں ہو رہی بریسرہ علی زپر اور انتظار پنجوتہ صاحب موجود ہے یہ آخری گواہ پر جراح کر لیں یعنی ان دونوں میں سے کیسے ایک کے اوپر آپ جانت جراح کر سکتے ہیں جس پر نئے پراسیکیوٹر نے عدلت کو بتایا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو فیصلہ سنانے سے روکا ہے ٹرائل سے نہیں روکا تاہم احتساب عدلت کے جنسر جاوید رانہ نے وقلہ صفائی کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کے استعداد پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے عداد نے وقلہ صفائی کو کیس کے آخری گواہ پر جراح مکمل کرنے کے لئے سماعت پچھ ستمبر تک ملتوی کر دی یعنی آج دوبارہ جانا اسی کے اوپر سماعت ہوگی اور آج جانا یہ کہنے اس کے اندر جو خبریں آئیں گے وہ بھی میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گے کہ آخر اس کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے نونلی کے سربراہ نواز شریف صاحب کا مریم نواز کے ہمراہ آئندہ چند روز ہمیں لندن جانے کا پلان ہے یعنی انہوں نے یہ پلین بنائے کہ وہ لندن جائیں گے اور یقین جب بھی مشکل وقت پاکستان کے اوپر آتے تو وہ یقین نواز شریف صاحب جانا وہ باہت جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے تحریح کرتے ہیں اگر ہم نواز شریف صاحب کی بات کرے تو کچھ دن پہلے آپ نے یہ سنا بھی تھا اور آپ نے دیکھا بھی تھا ایک خبر آئی دیا اور خبر یہ تھی کہ نواز شریف صاحب جانا لندن جانا چاہتے ہیں وہ کہ ان کے بائی جو نا وزیراعظم پاکستان ہے اور بیٹی جو نا ان کی وزیراعظم پنجاب ہے لیکن ان کو اجازت نہیں ملی تھی اور اس سپنشمنٹ نے ان کو بتایا کہ بھائی اتنا آسانی سے جو نا آپ لندن نہیں جا سکتے جو جو وعد ہے آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے آپ کو یہاں پر رہنا پڑے گا تو وہ نہیں گئے لیکن آپ جو نا نواز شریف صاحب کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اگر خدا نفاس تھا جو نا قاضی بھائی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو ان کو سسٹم اور نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور ان کو اندازہ ہے کہ کئی نا کئی پر فنگا ہوگا تو پھر جو نا ان کے لئے مشکلات ہوں گے جس کے بانے سے نواز شریف صاحب نے پہلے سے ہی یہ پلین بنا کے رکھا کہ وہ لندن جائیں گے اور وہ پھر وہاں پر قیام کریں گے اور ان کا جو قیام ہے یہ لمبا بھی ہو سکتے ہیں اگر قاضی بھائی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو یقینا وہ وہاں پر جو نا تہایات ممکن ہے کہ وہ وہاں پر قیام پذیر ہو جائے اور وہ پاکستان آنے کے کوشش بھی نہ کریں کیونکہ ان کو جو نا سسٹم اور نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہے یہ تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر ہے وہ یقینا اس میں کوئی حرانی والی بات بھی نہیں ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت آتے تو قاضی بھائی صاحب یا نواز شریف صاحب کی طرح جو لوگ ہیں وہ باہر جانے کے لئے جو نا بہت زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اس سے ایک اور بڑی خبر ہے وہ خبر ہے کہ وزیر اللہ خبر پر آلی منگنڈاپور نے آڈیالا جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی جس کے اندر انہی کا حامنی بھی سامنے یہ کہ اندر کیا کچھ ہوا ہے جو آلی منگنڈاپور صاحب نے کیا اور عمران خان صاحب نے ان کو کیا کچھ بتایا ہے آلی منگنڈاپور آج آڈیالا جیل میں پاکستان در ایک انصاف ایٹی آئی یعنی عمران خان کے انسے ملاقات کی ملاقات ختم ہوتے ہی وزیر اللہ آلی منگنڈاپور میڈیا سے گفتو کیے بغیر واپس چلے گئے ہیں جیل انتظامیہ کے مطابق ملاقات جیل کام ٹرانس روم میں کروائی گئی ہے جو ڈیٹ گیندے تک جاری رہی یعنی ایک گیندہ اور تیس منٹ آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ نوی منٹ یہ میٹنگ جاری تھی عمران خان صاحب کے اور عمران منگنڈاپور صاحب کے درمیان اس کے اندر ہوا کیا کچھ ہے ذرائع کے مطابق ملاقات میں لاہور جلسے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے ملاقات میں اٹھاری ستمبر کو راول پنڈی میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے بھی مشاہرت کی گئی ہے ملاقات میں ملکی سیاسی خبر و دنخواہ اور پارٹی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی ہے یقین ہے نا علیہ منگنڈاپور صاحب جو اب اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کو لیڈ کر رہا ہے اور جس طریقے سے وہ پرنٹ سے کہل رہے ہیں یعنی باقی تمام کے تمام لوگ جو کوشش کرتا ہے کہ کس نے طریقے سے نرمی پیدا کی جائے لیکن ملاقات صاحب نے کہنا ہے کہ اب آپ کو نکل کے جوانا مقابلہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دس سال پلین جوانا اس کو آپ نے ناکام بنانا ہے اور ناکامی کے لیے آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی اپشن ہے کہ آپ جوانا کھل کر کے لے اگر آپ جوانا رسک لے کے جوانا آپ کہنتے ہیں تو پھر جوانا تمام کی تمام چیزیں جوانا ناکام ہوگیا اور آپ کامیاب بننے ہی ہو سکیں گے اگر آپ نے کامیاب ہونے تو آپ نے پھل کل کہنا ہے جس طریقے سے ہم عمرہ خان صاحب نے حکم دیا کہ راول پرنڈی کے اندر جلسہ کریں گے انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے کہ اب جوانا وقت لینا یا ٹائم لینا یا ان سے اجازت لینا یہ جوانا اب سیکنڈری چیز بند رکی ہے یعنی فرائنڈری چیز ہماری کیا ہے کہ ہم جلسہ کریں گے اس جگہ پر جلسہ کریں گے جہاں پر عمرہ خان صاحب بتائیں گے وقت عمرہ خان صاحب جنہا کا تعاین کریں گے اور جگہ کا بھی وہ تعاین کریں گے اور غلط کے ساتھ تاریخ کا بھی تعاین جنہا وہ عمرہ خان صاحب کریں گے اور عمرہ خان صاحب یہ حکم دیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کرنا یہاں پر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آج ہمیں اجازت ملی ہے یا اجازت نہیں ملی ہے یا ہمارے اوپر جوانا یہ یہ قطع نہیں ہوں گے یعنی آپ یہ کہیں گے کہ نہیں آپ کا یہ کرتے تو یہ ہوگا اگر یہ کرتے تو یہ کرتے ہوگا یعنی آپ نے کشتیاں جلانی اور آپ نے ہر حال میں جو نا یہ جلسے کرنے اور آپ نے اس جلسے کے اندر حصہ ڈالنے اگر آپ پاکستان تحریک انصاب کا کارکن ہے یا پاکستان تحریک انصاب کا رہنما ہے یا آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاب سے یا پاکستان سے تو آپ نے اس کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالنے یہ عمران خان صاحب کا کہنی ہے اگر آپ اس کے اندر حصہ نہیں ڈالیں گے تو دس سال کا یہ پلین جب بیان بنائے گا اور جس طریقے سے مولانا پر عمران صاحب نے کہا تھا کہ اس مصبت ہے یعنی ترمیل کے مصبت ہے کہ اندر جو خطرناک چیزیں ہیں وہ صرف پاکستان کے سیاسی لوگوں کے لیے خطرناک نہیں ہے بلکہ ازا بول پورے ملک کے لیے خطرناک چیزیں ہیں اس کے اندر ہیں عام لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک چیزیں کوئی بندے پر بول بھی نہیں سکے گا یعنی بہت ایسے چیزیں کو یقینا جو جمہوری روایت کی ہے جو انا وہ مطابق نہیں ہے اگر وہ تمام کی تمام چیزیں جیسے بھی وہ اگر پاس کر لیتے ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور قاضی پائے ایسا صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتے ہیں یا قاضی پائے ایسا صاحب کو جو ایک پیردل کارسٹیوکشن کورٹ کا چیپ جسٹس بنایا جائے تو یقینا جو انا حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے اور پھر دوسری سال پہ اگر آرمی چیپ صاحب کو بھی جو انا تین سال کا جو انا وقت میں مل جائے تو پھر جو انا لاتا اور بھی جو انا مختلف رخ جو انا وہ استیار کر جائے گی کیونکہ کل آوام نیشن پارٹی میں بھی اعلان کیا کہ ہم اس کے ساتھ ہے کہ چیپ جسٹس قاضی پائے ایسا صاحب کا بھی تو آپ نوانکہ سامنے رکی جائے تو اگر دیو تاک مجھے جاتے پیج اللہ